آج میں نمز 2020 کا بایو کا پورشن ڈسکس کروں گا اگر آپ فرسٹ یر سیکنڈ یر کے سٹوڈنٹ تو آپ کو انتاظہ ہو جائے گا کہ یہ پیپر کس بک سے آیا تھا کیونکہ سٹوڈنٹس پریشان تھے کہ کچھ قوشن پتہ نہیں کہاں سے آگئے تھے پنجاب کے سٹوڈنٹس کہہ رہے تھے قوشن فیڈرل سے آگئے فیڈرل کے بچے کہہ رہے تھے کہ پنجاب کی بک سے آگئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں ہر قوشن کے ساتھ آپ کو نہ صرف اس کی ڈائیگرام بتاؤں گا بلکہ پیراگراف بھی بتاؤں گا کہ کس پیراگراف سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس بک کی کس پیراگراف سے یہ قوشن آیا تھا میں نے ہر قوشن کے ساتھ پیراگراف اور ڈائیگرام دی ہے تاکہ آپ کو انتاظہ ہو سکے کہ آخر نمز کا پیپر کن بک سے آیا تھا اور اگر آپ فرسٹ یر سیکنڈ یر کے سٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو کن بک سے اپنی تیاری کرنی چاہیے اگر آپ نمز میں داخلہ لینے کے خواہش مند ہیں تو چلیئے سب سے پہلا کوشن ہمارے پاس کہ چوز دا کریکٹ پاتھوے فردی فلو آف بلڈ فلو آف بلڈ کیلئے اس نے کریکٹ پاتھوے پوچھا ہے تو اس کا میں آپ کو بتا دوں یہ فیڈرل کی بک میں تھا یہ پنجاب کی بک میں ہرگز نہیں تھا یہ فیڈرل کی بک سے لیگئے ڈائیگرام کا کوشن ہے سب سے پہلے آف بلڈ 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 آرٹریول کے بعد میٹا آرٹریول آتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پھر تھارو فیر چینل آتے ہیں تو ہمارا آپشن کریکٹ یہاں ہو گیا آرٹریول پھر میٹا آرٹریول پھر تھارو فیر چینل اور پھر کپیلریز تو یہ فیڈل کی بک میں تھا پنجاب کی بک میں اتنا صرف لکھا ہوگا کہ پہلے آرٹریز پھر آرٹریولز پھر کپیلریز پھر وینیولز پھر وینز اور پھر ہارٹ میں جاتا ہے اس طرح تھارو فیر چینل اور میٹا آرٹریول کا ذکر یہاں پہ کہیں نہیں ہے پنجاب کی بک میں تو یہ فیڈل کی بک کا کوششن تھا اب اگلا کوششن ہے which of the following blood vessels have highest blood pressure تو یہ پنجاب کی بک میں ڈائیگرام بھی بنی ہوئی تھی value بھی دی ہوئی تھی کہ یہ ایوٹا میں سب سے زیادہ blood pressure ہوتا ہے کیا value ہوتی ہے اس کی value ہوتی ہے 400 to 500 ملی میٹر پر سیکنڈ تو یہ ڈائیگرام کے مطابق بھی آپ دیکھ سکتے تھے تو یہ پنجاب کی بک کا کوششن تھا یہ میرے خیال میں تمام بک میں یہ کوششن ہوگا کہ highest blood pressure کس کا ہوتا ہے لیکن سپیسیف کلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ پنجاب کی بک میں موجود تھا اب دیکھیں second most abundant bio element in human body تو یہ پنجاب کی بک میں یہ بنا ہوا ہے پہلے چپٹر میں abundance لکھی ہوئی ہے bio elements کی اب دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ سب سے پہلے oxygen ہے پھر carbon ہے تو اس کا option مارے پاس carbon ہو گیا تو یہ مصی کیو پنجاب کی بک سے لیا گیا ہے fibers of extra cellular metrics are attached to اب دیکھیں fibers of extra یہ پنجاب کی بک میں same diagram پنجاب کی بک میں بھی بنی ہوئی ہے same diagram same diagram پنجاب کی بک میں بھی بنی ہوئی ہے same diagram federal کی بک میں بھی بنی ہوئی ہے federal کی بک میں بڑی بنی ہوئی ہے یہ پنجاب کی بک سے میں نے diagram لی ہے اب دیکھیں extra cellular metrics کس کے ساتھ attach ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ extra cellular metrics ہیں یہ والے extra cellular metrics یہ ایک ہی ہے extra cellular metrics تو یہ کس کے ساتھ اٹیچ ہے فاسفو لپڈ یہ والا پورشن فاسفو لپڈ ہے میں آپ کو بتا دوں یہ والا پورشن فاسفو لپڈ یہ سارا پورشن فاسفو لپڈ لیکن اس کے ساتھ تو یہ اٹیچ نہیں ہے تو یہ آپشن مارے پاس رانگ ہو گیا کاربو ہائیڈرٹ کاربو ہائیڈرٹ یہ والے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ کاربو ہائیڈرٹ کاربو ہائیڈرٹ کے ساتھ بھی اٹیچ نہیں گلائیکو لپڈ اب دیکھیں گلائیکو لپیڈ بھی نہیں ہو سکتا فیڈل کی بک میں یہاں پہ فاسفو لپیڈ کے ساتھ فاسفو لپیڈ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں گلائیکو لپیڈ اس طرح اس طرح اٹیچ ہوتی ہیں فاسفو لپیڈ کے ساتھ لیکن گلائیکو لپیڈ کے ساتھ بھی اٹیچ نہیں ہوتی تو یہ آپشن بھی بارے پاس رانگ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اٹیچ ہوئی ہوئی ہیں پروٹینز کے ساتھ یہ پروٹینز ہیں یہ پروٹینز ہیں اب دیکھ سکتے ہیں یہ پروٹینز ہیں یہ چینل پروٹین ہو سکتی ہیں کیریئر پروٹین ہو سکتی ہیں انٹیگرل پروٹین ہو سکتی ہیں یہ ان پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہے ایکسٹر سیلور میٹرکس تو اس کا انسر ہمارے پاس کیا ہوگیا پروٹین کے ساتھ اٹیچ ہے تو یہ پنجاب کی بک میں ٹائگرام تھی یہ فیٹل کی بک میں ٹائگرام تھی یہ دونوں مطلب بھی کہہ سکتے ہیں کہ دونوں بک سے یہ کوششن تھا اب دیکھیں اگلا کوشش ہے نا لیسیتین is found by combining فاسفا ٹائیڈی کیسڈ تو یہ پنجاب کی بک میں بھی ہے یہ فیڈل کی بک میں بھی ہے دونوں بکس میں بوت بکس میں لیسیتین کا فارمولا دیا گیا ہے تو وہ بتا رہا ہے کہ فاسفا ٹائیڈی کیسڈ کو کس نیٹروجینس بیس کے تاتھ اٹیج کریں تو فاسفا ٹائیڈی کیسڈ بنتا ہے تو وہ کیا ہوگا وہ کولین ہوگا تو اس کا انصر مار پاس کولین ہے اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فاسفا ٹائیڈل کو لین اور یہ کو لین کا فارمولا ہے یہاں پہ ایک ایچ کا اضافہ کرنے سی ایچ ٹو کی جگہ تو یہ فیڈل کی بک میں یہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے این پازیٹیو سی ایچ تھری سی ایچ تھری یہاں اس نے کنڈنسٹ فارم میں لکھ دیا ہے تو یہ دونوں بکس میں تھا اس لیے ہم اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا کامن بھی تھا لیکن تھوڑا سا علیدہ بھی تھا پیپر پنجاب اور فیڈل دونوں کے لیے آگے چل کر آپ کو پتا چلے گا فیڈل کے لیے کیوں مشکل تھا اب دیکھیں اب ٹیک آف سوڈیم اندھی اسینڈنگ لیم باف لوپ آف اینلیز کٹرولڈ بائے تو یہ ہم سب کو پتا ہے ایلڈو سٹی رہن یہ تو پنجاب کے پی کے تقریبا ہر سٹوڈنٹ کو پتا ہوگا تو یہ پنجاب کی بک میں موجود تھا اس لیے میں نے پنجاب کی بک کی پیراغر دے دی تو یہ تقریبا ہر بک میں تھا تو یہ بھی ہر بک میں موجود ہے ہر سوبے کا بچہ اس کنسپٹ کو جان سکتا ہے کہ ریٹ بلٹ کے سیل کے اندر نیوکلیس نہیں ہوتے یہ پنجاب کی بک میں بھی لکھا ہوا تھا یہ دیکھیں یہاں پہ یہ پنجاب کی بک میں بھی لکھا ہوا تھا یہ پنجاب کی بک میں بھی بک میں بھی بوجود تھا تقریبا ہر بک میں یہ موجود ہوگا تو یہ کامن کوششن ہے تو ہومیو سٹیٹک تھرمو سٹیٹ اس پریزنٹین ہائپو تھیلمس تو اس کا انسر ہمارے پاس ہائپو تھیلمس ہو گیا لیکن یہ پیراغرہ میں نے پنجاب کی بک سے اٹھایا ہے اب یہ دیکھیں پھر اس نے دے دی ہے کہ کولیسٹرال مالیکیولز ان پلازمو میمبرین اور پریزنٹین اب کس کے ساتھ اوٹر میمبرین آف آسفو لیپٹ انر میمبرین آف آسفو لیپٹ بہت لیئرز آف آسفو لیپٹ بیٹوین بائی لیئرز آف آسفو لیپٹ تو اس میں بھی بچے بہت کنفیوز تھے کیونکہ اس نے یہ دائیگرام بلکل اچھے طریقے سے دائیگرام نہیں کی تھی اگر آپ میری پہل میری بہت پرانی ایک ویڈیو ہے کہ بائیو کے پوشن کو کس طرح ڈیل کیا جائے بائیو کو کس طرح ریٹ کیا جائے بائیو کو کس طرح ریٹ کیا جائے تو آپ جا کے میری چینل پہ بائیو کو ریٹ کرنے کا طریقہ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ میں نے ہر ڈائیگرام کے ساتھ بتایا ہے کہ ڈائیگرام کو کس طرح آپ نے ٹیکل کرنا ہے ایک ڈائیگرام اگر بک میں دی گئی ہے تو اس کو کیسے ٹیکل کرنا اب یہ دیکھیں یہ ڈائیگرام تھی بچے اس کو یہ نیچے نیچے یاد کر کے چلے گئے پیراغراف لیکن اس کو یاد نہیں کیا تو اس کے اندر سے MCQ اس نے ڈال دی ہے دو MCQ پیچھے ہم نے ایکسٹر سیلور میٹرکس والا MCQ بھی دیکھا تھا اب یہ دیکھیں کولیسٹرول مالیکل اس نے دے دیئے کہ کہاں پہ ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولیسٹرول مالیکل یہ والے ہیں یہ والے کولیسٹرول مالیکل ہیں یہ والے جو رنگڈ سٹرکچر ہیں میں تھوڑا سے زوم کرتا ہوں یہ والا اگر آپ وہ سے دیکھیں تو یہ والا کولیسٹرول مالیکل ہے یہ والا کولیسٹرول مالیکل ہے اس کی ہائلائٹ کو قدم کرتے ہیں یہ والا کولیسٹرول مالیکل ہے تو یہ کس طرح موجود ہیں یہ between the bilayers ایک یہ ایک یہ لئر اور ایک یہ لئر نیچے والی تو ان کے درمیان میں یہ موجود ہیں کولیسٹرول مالیکل ان کے درمیان میں موجود ہیں تو اس کا انسر کیا ہو گیا between bilayers of phospholipid تو یہ دونوں بک میں تھا پنجاب کے بک میں بھی سیم ڈائیگرام بنی ہوئی ہے اور فیڈل کی بک میں بھی سیم ڈائیگرام بنی ہوئی ہے تو یہ دونوں بک میں یہ ایم سی کیو موجود تھا آپ کو صرف اتنا کرنا تھا کہ ڈائیگرام کو اچھی طرح پڑھ کے جانا تھا جو آپ جو اکثر بچوں نے نہیں پڑھا تو یہ ایم سی کیو تھا یہ ایم سی کیو پنجاب کی بک میں اسے تھا most abundant organic compound in mammalian cell are organic compound اب یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے proteins are the most abundant organic compounds to be formed in cells بہت بچے اس میں confused ہو رہے تھے کیونکہ وہ کہہ رہے تھے nitrogen ہوتی ہے اور nitrogen جو ہے وہ in organic ہے اس لیے protein بھی in organic ہوتی ہیں protein in organic نہیں ہوتی protein organic ہوتی ہیں میں آپ کو بتا دوں تو اس کا انسر ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ protein جو ہوتی ہیں وہ most abundant organic components in mammalian cell اب یہ دیکھیں کہ پنجاب کی بک میں اس نے یہ percentage بھی لکھی ہوئی کہ cell میں dry weight کتنا بناتی ہیں 50% dry weight contribute کرتی ہیں next question ہے اب یہ دیکھیں یہ intrinsic factors are secreted by یہ مجھے federal کی بک میں بھی نہیں ملا یہ مجھے پنجاب کی بک میں بھی نہیں ملا یہ دونوں بک میں مجھے نہیں ملا نا فیڈرل نا پنجاب میں نے دونوں کو read کر لیا digestion والے portion کو لیکن یہ مجھے نہیں ملا لیکن یہ گوگل پہ میں نے کیا ہے تو اس کا انسر ہے stomach stomach کے جو parietal cell ہوتے ہیں یا oxytic cell ہوتے ہیں جن سے hcl release ہوتا ہے وہی cell intrinsic factor release کرتے ہیں intrinsic factor is secreted by تو stomach ہوگا stomach میں جو dudinum ہوتا ہے sorry stomach میں جو gastric gland ہوتے ہیں ان سے gastric gland میں کون سے cell اب یہ دیکھیں گوگل میں نے کیا تھا تو گوگل پہ آیا ہے the intrinsic factor is a glycoprotein produced by parietal are anzintic cells located in gastric body and fundus تو یہ fundus کا مجھے پتہ نہیں کہا چکر ہے بس گوگل پہ لکھا تو اس کا correct answer stomach ہے اب دیکھیں اگلا question ہے gaseous exchange in plants take place through تو gaseous exchange کس کے ذریعے ہوتی ہے تو یہ تقریب میں آر بک میں تھا اس لئے میں نے ڈائیگرام نہیں ساتھ دی تو یہ stomata کے ذریعے ہوتی ہے mesophyll تو اس کے اندر سیل ہوتا ہے xylem بھی نہیں ہوتا xylem تو translocation of water and minerals next question اب یہ دیکھیں یہ اس نے پنجاب کی بک سے specifically emcee کی اٹھایا ہے the basic structural framework of all types of membranes اب یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو highlight کر کے بتاتا ہوں lipoproteins formed by combination of lipids and proteins are basic structure framework of all types of membranes in cell تو اس کا answer مارے پاس کیا ہوگی lipoproteins اب دیکھیں glycoproteins اور glycolipid بھی ہوتی ہیں یہ والی line پڑھیں بہت glycoprotein and glycolipid integral structural component glycoprotein اور glycolipid ہوتی ہیں وہ integral structural component ہوتی ہیں آپ اس line میں confused نہیں ہونا integral structural component ہوتی ہیں لیکن lipoproteins کیا ہوتی ہیں وہ basic structural framework ہوتی ہیں ان دو الفاظ میں different ہے difference ہے میں آپ کو difference بتا دوں integral structure framework اور یہاں پہ basic structural framework وہ integral structure component ہے اور یہ basic structural framework ہے lipoprotein میں نے آپ کو فرق بتا دی اب جا کے ان کچھ طرح یاد کر لیں Translocation of organic salute take place in تو یہ ہر book میں تھا اس لئے میں نے نئی diagram دی تو اس cancer sieve tube ہوگا کیونکہ sieve tube اس کے cell ہوتے ہیں phloem کی vessel جو ہوتے ہیں وہ xylem کے cell ہوتے ہیں companion cell بھی phloem کے cell ہوتے ہیں لیکن وہ contribute نہیں کرتے translocation میں وہ صرف help کرتے ہے sieve tube cells کی the only way یہ بھی ہے تقریباً 9th class کا بچہ اس کو کر لے گا 7th class کا بچہ 6th class کا بچہ the only vein in human body carrying oxygenated blood pulmonary vein ہمیں پتا ہے کہ یہ بہت ہی سادہ سیم سی کیو تھا ملٹی نیوکلیٹر میس بون فارمن سیل اب اس نے یہ بھی ڈائیگرام سے کوششن اٹھایا کہ کون سا سیل ہے جو ملٹی نیوکلیٹر میس ہے بون فارمن سیل کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پنجاب کی بک میں بلکل نہیں تھا فیٹل کی بک سے ڈائیگرام سے اس نے کوششن اٹھایا ہے یہ آسٹیو کلاسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر نیوکلیٹر کتنے ہیں اس کو میں ہائیلٹ کر دوں اس کے اندر زیادہ نیوکلیٹر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دو تین چار پانچ نیوکلیٹر باقی جو بون سیل ہیں بون فارمن اس تو اس کا آنسر آسٹیو کلاسٹ آٹو امیون ڈیزیز ایک اس پرنسیپل آف تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نہ یہ مجھے فیڈرل کی بک میں بھی نہیں ملا یہ مجھے پنجاب کی بک میں بھی نہیں ملا اس کا میں اپشن آپ کو بتا دیتا ہوں اب دیکھیں باڈی ہوتی سیل ہوتی ہے جو آر بی سی پر مجود ہوتی ہے جو باڈی خود پروڈیوز کرتی ہے جو 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 انٹیجن مجود ہوتی ہے سیل مبرین پر جو انٹیجن مجود ہوتی ہیں آر بی سی پر یا کسی بھی سیل پر اس کو سیل ای ہوتی ہیں جو باہر سے آتی ہیں جو فارن ہوتی ہیں انہیں نان سیل کہتے ہیں اور جو آٹو امیون ڈیزیز میں جو ہوتا ہے آٹو امیون میں آپ کو پتا ہے کہ اگر ڈیزیز لگ جائے تو باڈی خود بخود اس کے لیے امیون ہو جاتی ہے اس کو آٹو پہلے انٹیجن تھی ان کو ڈیسٹرائی کیا جاتا ہے سیلف کے ذریعے باہر سے جو انٹیجن آئی سیلف اگینسٹ انٹیجن ہو گیا سیلف انٹیجن وہ بھی ہوتی ہیں جب سیلف انٹیجن وہ بھی ہوتی ہیں جب اگر کوئی فارن فارن جو مٹیریل ہوتا ہے اس اب یہ دیکھیں ایک ویکسین کی آپ نے ویکسین کے اندر جو تھے وہ ویکنڈ آرگنیزم تھے ویکنڈ آرگنیزم جا کے وہ بن جاتے ہیں سیلف انٹیجن بن جاتے ہیں وہ بھی سیلف انٹیجن بن جاتے ہیں اس لیے یہ سیلف اگینسٹ انٹیجن ہوگا جب کوئی اس بیماری کا جس کی ویکسین کی اس بیماری کا ہوگا وہ سیلف جو انٹیجن پہلے بنی وہ باہر سے فارن جو انٹیجن ہوگی اس کے خلاف مقابلہ کرے گا اور اس کو ختم کر دے گا تو اس کا انصر سیلف اگینسٹ انٹیجن تھا ڈیش آرگنیلیز انوال انسیسز پلانٹ سالوال تو یہ گالجی کمپلیکس ہم سب کو پتا ہے کہ کیسے وہ فرگمو پلاس بناتی ہیں یہ سیل دویجن کے چپٹر میں لکھا ہوا تھا تو اس کا انصر گالجی کمپلیکس ہے تقریبا سٹوڈنٹ کو پتا اگر سوبے سٹوڈنٹ کو چیف مٹیریل پریزنٹ سیل والز پلانٹ فنگل اینڈ پروکریائٹ سیلز آر اب یہ دیکھیں چیف مٹیریل پریزنٹ سیل والز آف پلانٹ اب دیکھیں پلانٹ میں پروٹین ہوتی نہیں ہوتی تو یہ آپ چین تمہارے پاس رانگ ہو گیا لپیڈ تو کسی میں بھی نہیں ہوتی لپیڈ بھی رانگ ہو گیا فاسفو لپیڈ بھی نہیں ہو سکتی تو اس کا انصر پولی سکرائٹ ہی ہو گیا فاسفو لپیڈ پروٹین لپیڈ یہ تو کسی سل وال میں ہو ہی نہیں سکتی تو اس کانسر پولی سکرائٹ ہو گیا فرس انفیکش ڈیزیز اگینسٹ ویچ افیکٹی میتھر پریونشن واز ڈیویل واز تو یہ مجھے نہ صرف مجھے کسی بھی بک میں نہیں ملا اگر آپ لگتا ہے کسی بک میں ہے تو پلیس کمنٹ میں ضرور بتائیں لیکن میں گوگل کیا تھا گوگل میں سمال پاکس اس نے بتایا تو اس کا آنصر سمال پاکس ہی ہوگا پنجاب کی بک میں تو یہ مجھے پتا نہیں لکھا ہوا کہیں بھی فیڈرل کی میں نے پڑھی تھی فیڈرل میں بھی یہ نہیں ملا شاید میرے پندے میں غلطی کر دی ہو اگر آپ کو ملے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں تو اس کا آنصر تھا وائرل ڈیزیز تو سمال پاکس کیا ہے وائرل ڈیزیز ہے تو اس کا آنصر وائرل ڈیزیز ہوگا آپ دیکھ کہ it was the first ڈیزیز or for which a vaccine was produced آگے امسی کیوں ہے the cells which play an important role in developing immunity تو وہ کون سی سیل ہیں مونوسائٹ نہیں یہ تو WBC ہوتے ہیں نیوٹروفیل بھی WBC ہوتے ہیں تھرمبوسائٹ پلیلیلیس ہوتے ہیں تو ہمارے پاس کریکٹ آپشن کیا ہوگئے لیمفوسائٹ لیمفوسائٹ بی اور ٹی لیمفوسائٹ ڈویلپنگ امیونوٹی میں امپارٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہم سب کو پتا ہے اب یہ دیکھیں یہ مجھے یہ پنجاب میں تو بلکل نہیں لکھا ہوا یہ مجھے بتا ہے یہ فیڈرل میں بھی نہیں لکھا ہوا یہ دونوں بھی نہیں لکھا ہوا تو اس کا آنسر میں گوگل سے ڈونڈا ہے which type of leucoplast store lipid تو یہ aluplast تھا اب یہ دیکھیں aluplast کیا ہے plastids اس کو تھوڑا بڑا کرتے نہیں Plastids with store fats and oils are called aluplast aluplast کس کی type ہے leucoplast which is specialized for storage which type of which type of movement through cell membrane is not energy consuming process تو یہ فیڈل کی بک میں لکھا ہو ہے جو بلک transport ہوتی ہے بلک transport میں کیا کہ آتا ہے endocytosis اور exocytosis یہ دونوں جو ہوتی ہیں یہ دونوں active transport کے ذریعے ہوتی ہیں تو وہ کہہ رہا ہے is not an energy consuming process endocytosis بھی energy consuming ہے exocytosis بھی active transport میں تو energy ہوگی ہوگی آسمosis میں energy use نہیں ہوتی تو اس cancer آسمosis ہو گیا endocytosis اور exocytosis energy consuming process یہ پنجاب کی بک میں نہیں لکھا ہوا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فیڈرل کی بک سے MCQ اٹھا ہے اس میں یہ فیڈرل کی بک سے MCQ ہے next question ہے what would be the number of nucleotides for a protein molecule having 142 amino acid تو یہ ہم سب کو پتا ہے یہ 2019 میں 2019 میں جو MCAT ہوا تھا MTCAT UHS نے conductor آیا تھا یہ same concept اس میں آیا تھا کہ اگر اس نے 33 33 میرا خیال میں amino acid کا پوچھا تھا تو پوچھا تھا کتنے nucleotide ہوں گے یا اس نے 142 amino acid پوچھا ہے تو ہمیں پتا ہیں کہ جو 3 nucleotides ہوتے ہیں 3 nucleotide وہ 1 amino acid کو کرتے ہیں تو 142 amino acid کے لیے کتنے nucleotide چاہیے ہوں گے 142 کو 3 سے ملٹی بنائے کر دیں تو یہ 426 آنسر آجائے گا اس کا تو یہ مسینجر RNA میں اس کا concept لکھا ہوا ہے میں آپ کو انٹرلائن کر کے بتا دیتا ہوں پنجاب کی بک میں رہا ہے یہ concept باقی بک میں بھی ہو گا کیونکہ یہ سادہ سا concept ہے فار اگزیمپل فارا پروٹین مالیکول آف 1000 amino acid amaran will have 3 1000 nucleotide تو ایک amino acid کے لیے 3000 nucleotide 1000 کے 3000 142 کے 426 3 amino acid کے لیے 9 اس کو 33 سے ملٹی پلائے کر دیں گے اگر وہ آپ سے کہ 27 جو nucleotide وہ کتنے amino acid کے لیے contribute کریں گے تو اس کو 3 bit وائٹ کر دیں سیمپل select the pair of organs with contains alaj jambra of mitocontery ہم بتا ہم muscle میں ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم muscle میں زیادہ ہوں گے سب سے پہلے ہم option کو delete کریں گے جس میں muscle ہوں گیا liver اور stomach اب دیکھیں beta اور delta ہمارے پاس option بچ گے beta اور delta ان دونوں میں کیا ہوگا ہمیں پتھائیں کہ liver میں جو ہوتا ہے liver میں کیا ہوتا ہے liver میں glycogen کو glucose glucose کو glycogen میں convert کیا جائے تو liver میں stomach سے زیادہ activity ہوتی ہے تو جہاں پہ زیادہ activity ہوگی وہاں پہ زیادہ mitochondria ہوگے جہاں پہ زیادہ mitochondria ہوگے وہاں پہ زیادہ ATP بنے گے جہاں اس کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پہ زیادہ ATP کی ضرورت ہوگی وہاں پہ وہاں پہ زیادہ mitochondria ہوں گے جہاں پہ زیادہ mitochondria ہوں گے وہ کون سے سیل ہوں گے لیور اور مسل کے سیل تو یہ ہمارے پاس کون سا آپشن آ گیا لیور اور مسل دیلٹ آپشن نیکس کوششن ہے اب دیکھیں یہ اس نے پروٹسٹا کے چپٹر میں سے ایم سی کی اٹھایا ہے تو اب دیکھیں میں آپ کو انڈر لائن کروا دیتا ہوں یہ کیسے یہ پنجاب کی بھک سی اٹھایا تھا کلورو فائٹا کو گرین الڈی بھی کہتے ہیں آپ نے یاد رکھنا ہے گرین الڈی گرین الڈی اس نے یہاں پہ کمپیرزن لکھا ہوا ہے تو اس کا آپشن میں آپ کو بتا دیں گا اس کا آپشن ہے ملٹی سیلور سیکس آرگن باقی سب چیزیں مجود ہوتی ہیں پلانٹ اور کلورو فائٹا میں ریزمبل کرتے ہیں تینوں آپشن لیکن ملٹی سیلور سیکس آرگن نہیں کرتے الڈی اور پروٹیسٹا میں آپ کو بتا دوں کیونی سیلور سیکس آرگن ہوتے ہیں تو اس کا آپشن ڈیلٹا ہو گیا اسی پیراغراف میں یہ لکھا ہوا ہے میں آپ کو بتا دیں کس بک پہ آیا تھا یہ پنجاب کی بک سے اپسی کی اٹھا تھا اینڈی ایڈی 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 اس کا آپشن ڈائن ایڈی ایڈی یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نیکوٹین امائی ڈی ڈائن ایڈی 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 پنجاب کی بک سے تھا یہ تقریب ہر بک میں ہوگا نیکس آپشن ہے یہ بک میں یہ دیکھ ہوں ان ہوتے ہیں پپلری مسل ہمیں پتا ہے جو آٹری اور ویٹریکل درمیان جو وال ہوتا ہے اس کو وینٹریکل کی وال کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں تو ان کا فنکشن کیا ہوتا ہے تو ایک ایک کر کے فنکشن پڑھ لیتی ہیں یہ بیٹا آپشن یہ تو ٹھیک لگ رہا ہے پشت دا بلٹ فرام دا رائٹ ایٹریم تو لیفٹ ایٹریم رائٹ ایٹریم سے لیفٹ ایٹریم میں بلٹ جا ہی نہیں سکتا تو یہ آپشن تمہارے بعد دیکھتے ہی رانگ ہو گیا پشت دا بلٹ فرام لیفٹ ایٹریم تو ایوٹا لیفٹ ایٹریم تو ایوٹا یہ بھی لیفٹ ایٹریم سے ایوٹا تو بلٹ جاتا ہی نہیں ہے لیفٹ وینٹریکل سے ایوٹا میں بلٹ جاتا ہے تو اے آپشن میں دیکھیں مو بلٹ فرام سیمیلی وارب ٹو پلمنری وین تو یہ آپشن ہمارے پاس رانگ ہے بیٹا آپشن ہے کہ پریونٹ تا بیک ورڈ فلو آف بلٹ فرام وینٹریکل انٹو ایوٹا وینٹریکل سے ایوٹا میں بلٹ کو جانے سے روکتا ہے نیکسس قویشن ہے تو یہ نان کمپیٹیٹیو انہیوٹا ہے تو ایکٹیو سائٹ کے علاوہ اگر کسی سائٹ پہ اٹیچ ہو جائے اگر یہ انہیوٹا ہے یہ ایکٹیو سائٹ ہے اگر یہاں پہ اٹیچ ہو جائے یہاں پہ دوسرے چیز کو کیا کہیں گے ایلو سٹیریک سائٹ تو وہ نان کمپیٹیٹیو انہیوٹا ہے ایلو سٹیریک سائٹ یہاں پہ لکھا نہیں ہوا پنجاب کی بک میں لیکن فیڈرل کی بک میں اس ترم کو لکھا ہوا کہ ایلو سٹیریک سائٹ اس کو کہتے ہیں آگے چل کر آپ دیکھیں کہ دوسرا فیڈبیک انہیوٹیشن والا جو مسی کیو تھا وہ اس نے فیڈرل کی بک سے اٹھایا تھا تو وہاں پہ یہ ترم آپ دیکھیں گے تو یہ والا مسی کیو سائنائیڈز آر پوٹنٹ سائنائیڈز آر پوٹنٹ پوائزن آف لیوینگ آرگنین کن کل بائی انہیوٹنگ ڈیش ایسنشیل آف سیلورل اسپائیرشن کونسی انسیم سیلورل اسپائیرشن کی انہیوٹیشن کو وہ کل کرے گا تو یہ تھا آپچن یہ فیڈرل کی بک سے اٹھایا گیا تھا فیڈرل کی بک میں یہ ہم سی کیو تھا یہ پنجاب کی بک میں بلکل نہیں تھا یہ فیڈرل کی بک سے تھا پنجاب میں یہ بلکل نہیں ہے پنجاب کی بک میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا تو یہ فیڈرل کی بک کا سکرین چارٹ ہے اس کو دیکھتے ہیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے سائنائیڈز آر پوٹنٹ پوائزن آف لیوینگ آرگنزم بکاز دیکن کل لین آرگنزم بائی انہیوٹنگ سائٹوکروم آکسی ڈیز تو اس کا آپشن مارے پاس کیا ہوگئے سائٹوکروم آکسی ڈیز نیکسٹ کوئسٹن ہے نیکٹی فیڈبیک انہیبیشن اس کا کریکٹریسٹک آف تو یہ توہر کسی کو پتا تھا کس کا کریکٹریسٹک ہے ہمیں پتا ہے کہ ہیومن میں ہوتی ہے فیڈبیک میکانیزم تھائرائٹ گلینڈ کا آپ نے فیڈبیک میکانیزم پڑھا ہوگا تو ہیومن کیا ہے ہیومن ہے میمل تو ایک کامن سینس کا کوئسٹن تھا کہ کریکٹریسٹک آف کلاس ہے جو کلاس میں ہمیں لیا کا کریکٹر ہے فیڈبیک میکانیزم دیورنگ اب یہ دیکھیں یہ والے ایم سی کوئس میں فیڈل کی بک سے اٹھایا تھا ایم سی کوئس کیا ہے دیورنگ فیڈبیک انہیبیشن which are the following structure part of enzyme is involved تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے read کر لیتے ہیں the activity of most every enzyme in a cell can be regulated by product when a product is in importance it binds completely with enzyme active site it is called feedback inhibition the amino acid aspartate becomes amino acid ethereonine by sequence of hyoanxymetric reactions when threonine the end product of this pathway is present in excess it binds to allosteric site on enzyme 1 and then active site is no longer able to bind aspartate اب دیکھیں وہ جو آخری product when یہ والی آخری line پڑھیں when threonine the end product of this pathway is present in excess it binds to کہاں پہ mind کرتا ہے allosteric site پہ کس کی enzyme 1 کی allosteric of enzyme 1 and then the active site is no longer bind to aspartate تو allosteric site ہمیں پتہ چل گیا کہ ہوتی ہے اس میں feedback inhibition میں involved ہوتی ہے active site نہیں ہوتی binding site نہیں ہوتی catalytic site نہیں ہوتی allosteric site تو اس کا correct option ہے allosteric site تو یہ کس book سے اٹھائے گیا یہ fatal کی book سے اپسی کی ہو تھا یہ پنجاب کی book میں یہ information نہیں لکھی ہوئی next question ہے myofibrils within the muscle fiber contain thick and thin filament which are made up of myocene and actin respectively تو یہ ہر book میں تھا انسیکیورت اس کا correct option myocene and actin filament which of the following exam does not need go factor تو یہ پنجاب کی book میں سے نہیں تھا یہ fatal کی book میں سے تھا انسیکیورت پنجاب میں نہیں تھا تو یہ سکرین شاٹ آپ دیکھ سکتے ہیں fatal کی book کا some enzyme consist of only proteins pepsin amylase and urease تو ان کے اندر co-factor نہیں ہوتا تو pepsin اس کا answer ہو گیا pepsin میں نہیں ہوتا amylase میں نہیں ہوتا pepsin میں نہیں ہوتا amylase میں نہیں ہوتا urease میں نہیں ہوتا co-factor یہ صرف protein پر consist کرتی ہے next question بھی اب دیکھیں if another molecule having a shape similar to the enzyme substrate it wants to active site it would تو جو inhibitor ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ وہ inhibitory کریں گے enzyme function کو تو یہ inhibitory کریں گے تیز تو کریں نہیں سکتے reverse بھی نہیں کرسکتے جو inhibitor ہوتے ہیں وہ enzyme کے function کو inhibitory کریں گے تو اس کا option ہمارے inhibitor ہو گیا competitive inhibition دونوں بک میں تھا تو یہ تقریب ہر student کو پتا ہوگا which one of the following is genetic disorder in which abnormal thick mucus is produced in the lungs and further parts of the body تو اب یہ دیکھیں mucus کہا پر produce ہوتا ہے پہلے option delete کر لیتے ہیں lung cancer میں تو نہیں ہوتا emphysema میں تو نہیں ہوتا اب دو option ہمارے پاس رہ گئے chronic brocanitis اور cystic fibrosis پنجاب کی بک میں لکھا ہوا ہے کہ cystic fibrosis میں جو ہوتے ہیں جو جو gaseous part ہوتے ہیں gaseous exchange میں involved part ہوتے ہیں وہاں پہ chloride آئین کی جو چینلز ہوتے ہیں ان میں mutation کی ویڈا سے thick mucus produce ہوتا ہے اس کو cystic fibrosis کہتے ہیں یہ فیڈل کی بک میں لکھا ہوا تھا کہ other parts of the body میں بھی thick mucus produce ہوتا ہے لیکن پنجاب کی بک میں لکھا ہوتا کہ صرف جو پات ہوتا ہے گیسی exchange کا پات ہوتا ہے وہاں پہ produce ہوتا ہے گیسی exchange کا پات ہوتا ہے وہاں پہ ای thick mucus produce ہوتا ہے لنگ ز اور بروکائی وغیرہ میں تو اس کا option مارے پاس common sense سے crony bro canitis آگیا سوری cystic fibrosis next question ہے skeleton سے اس نے کافی MCQ اٹھائے تھے تو یہ پنجاب اور فیڈل کی دونوں بکس میں تھا لیکن فرق کیا تھا MCQ میں فرق کہاں پہ آیا وہ آپ کو بتاؤں گا vertebrie of neck are called neck vertebrie کو کہتے ہیں یہاں پہ فیڈل کی بکس میں لکھا ہوا ہے سوری وہ آگے MCQ میں فرق آئے گا ہم آپ کو آگے بتاؤں گا تو cervical vertebrie neck vertebrie کو کہتے ہیں تو اس کا آنسر مارے پاس بیٹا ہو گیا cervical آئی یہ MCQ میں فرق ہے یہ دیکھیں which vertebrie together are called pelvic vertebrie vertebrie تو pelvic میں ہوتی ہے sacral اور coccyx coccyx میں کیوں کہہ رہا یہ پنجاب کی بک میں لکھا ہوا تھا sacral plus تو یہ اس طرح لکھا ہوا تھا پنجاب کی بک میں یہ والا لفظ لکھا ہوتا لیکن coccyx cox 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 جو لفظ ہے وہ لکھا ہوا ہے فیڈل کی بک میں تو اس نے فیڈل کی بک سے MCQ اٹھا یا ہے تو پہل ورٹیبریٹ آرکارڈ پیلوک ورٹیبریٹ تو اس کا آپشن چار لی ہو گیا ہمارے پاس تو یہ فیڈل کی بک سے کہہ سکتے MCQ اٹھا جاتے لیکن concept پنجاب کی بک والا ہی تھا موٹیوکیشن آو آرگنائزیشن آو بیسک پینٹا ڈیکٹائل لیم سٹرکچر فاؤنڈ ان ورٹی بریٹس پروائیڈ کوٹ اگزیم پرو ایویڈنس فاظی پرنزی پلاو تو یہ مجھے فیڈل کی بک میں سے بھی نہیں ملا یہ مجھے پنجاب کی بک میں سے بھی نہیں ملا یہ میں نے گوگل کیا ہے تو گوگل میں لکھا ہے کہ پروائیڈ ایویڈنس فار اڈاپٹیو ریڈییشن تو پیٹر اڈاپٹیو کیا شو کرتی ہے ایویویشن پیٹر اڈاپٹیو ریڈییشن کو تو یہ میرے خیال میں کے پی بک میں ہوگا آپ کو پتا چلے کس بک میں ہے تو کارل کمیٹ میں ضرور لکھیں اب دیکھیں the correct option about spinal nerves correct option about spinal nerves یہ پنجاب بک میں MCQ تھا کہ spinal nerves کے بارے میں اس نے correct option پوچھا ہے تو پہلا option میں لکھا ہے 33 pairs آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بک میں لکھا گیا پہلا option تو رانگ ہو گیا ہمارے پاس اب دیکھیں لکھا ہوا ہے کہ all these nerves are mixed nerves having both sensory and motor neuron بیٹا آگیا mostly mixed nerves کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے motor sensory کا mixture یہ پنجاب کی بک سے اٹھا ہے ڈیش infection is caused by وائر وائر ہوتا ہے RNA وائر بک میں RNA وائر اس لکھا ہوا تھا بہت سے بچے وہاں پہ confused ہو کہ وائر اٹ کو ان کاز کرتا ہے تو hepatitis A ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ کہیں پہ لکھا ہو یہ تقریب منار صوبے کے بچے کو بتا ہوگا کہ کسی کو ایڈز ہو جائے تو اس کا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے تو اس کے مختلف جو ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ اس پر ولنریبل ہو جاتا ہے تو اس کا آپشن ہمارے پاس ایڈز ہوگا ڈیلٹا نیکس قوشن ہے یہ اس نے فیڈل کی بک سے اٹھایا ہے یہ پنجاب کی بک سے نہیں ہے یہ کے پی کے کی بک میں نہیں ہے یہ فیڈل کی بک میں یہ ایم سی کیو ہے فیڈل کی بک میں تو آپشن کیا ہے combination of alpha interferon and ribavirin is used for the treatment of hepatitis تو کونسا hepatitis ہے جو ان دونوں کے combination سے treatment کیا جاتا ہے تو hepatitis C کی جو سب ہیڈنگ میں لکھا ہوا ہے کہ combination of alpha interferon and ribavirin is used in treatment of the choice for chronic hepatitis C تو اس کا option ہمارے پاس کیا ہو گیا کہ delta option ہو گیا کہ hepatitis C کو treat کیا جاتا ہے cysts are not resistant to یہ پنجاب کی بک میں لکھا ہوا تھا cysts are not resistant to یہ دیکھیں یہ cysts پنجاب کی بک میں ہیڈنگ تھی they are not heat resistant spore heat resistant ہوتے ہیں لیکن cysts نہیں ہوتے تو اس کا option delta ہو گیا heat resistant in which phase bacterial growth they divide at exponential rate تو یہ پنجاب کی بک میں اسی تھا mcq پنجاب کی بک میں bacterial growth کے بارے میں بتایا گیا log phase میں آپ دیکھیں بتایا گیا ہے it is phase of rapid growth bacteria divided at exponential rate تو اس کا option ہمارے پاس کیا ہو گیا log phase آگے ہے یہ بھی پنجاب کی بک میں اسی تھا select a method which which causes oxidation of chemical constituent of bacterial cell so physical method اگر آپ نے rating کی ہوگی تو اس نے بتایا تھا یہاں پہ اب یہ دیکھیں dry heat causes oxidation of chemical constituent of microbes and kills them تو اس کا option ہمارے پاس correct کیا ہو گیا dry heat next question کرتے ہیں how does chemo synthesis differ from photosynthesis تھوڑا سا conceptual تھا chemo synthesis اور photosynthesis میں کیا فرق ہے اب دیکھیں beta option میں production of organic compound production of organic compound تو یہ option correct ہے کیونکہ دونوں میں organic compound بنتا ہے production of co2 production of co2 اور delta option ہے carried out by bacteria جی بیکٹیریا سے carried out کیا جاتا ہے ڈیفر کیا کرتا ہے source of energy photosynthesis میں source of energy کیا ہوتے ہیں in organic material chemo synthesis میں source of energy کیا ہوتے ہیں in organic material تو یہ بھی option correct ہو گیا ڈیفر قسمیں کرتے ہیں production of co2 میں sorry reduction of co2 میں تو ڈیفر کیا ہوتے ہیں ڈیفر کیا ہوتے ہیں ڈیفرنگ کریکٹر کیا ہوتے ہیں reduction of co2 تو اس کا option correct ہے ہوتے ہیں reduction of co2 chemo synthesis میں reduction ہوتی ہے نائٹریٹس کی نائٹریٹس کی امونیا کی سلفر کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بک میں لکھا ہوا ہے کہ chemo synthetic bacteria oxidized in organic compounds like ammonia nitrate نائٹریٹ سلفرز فیرسائنز تو جو photosynthetic bacteria ہوتے ہیں وہ carbon dioxide excite کو reduce کرتے ہیں اور جو chemo synthetic ہوتے ہیں وہ oxidize کرتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ reduce نہیں کرتے chemo synthetic bacteria یہ oxidize in organic compounds like ammonia نائٹریٹ نائٹریٹ تو co2 کا فرق تھا یہاں پہ within within chromosome each chromatic contains اب یہ دیکھیں ایک کیا ہوتا ہے ایک میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک اس کو بھی کہہ سکتے ہیں ایک ہم اس کو بھی کہہ سکتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ کتنے ڈینے مالیکل ہوں گے یہاں پہ ایک ڈینے مالیکل اس میں ہوگا یہاں پہ ایک ڈینے مالیکل اس میں ہوگا یہاں پہ ہوگے two ڈینے مالیکل یہاں پہ کتنے ڈینے مالیکل یہاں پہ ہوگے ایک ڈینے مالیکل اب دیکھیں each chromatic contains اس نے یہ والا chromosome consider کیا ہے اس کا ایک chromatic اگر دیکھیں یہ والا chromatic دیکھیں تو اس میں پوچھا ہے کہ کتنے ڈینے مالیکل ہوں گے تو اس میں 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 نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ہی dna molecule ہوگا تو ہمارے پاس alpha option ہوگیا اس کا one dna molecule اب یہ دیکھیں یہ پنجاب بک میں سے ہی تھا which one of the following different with respect to the modes of locomotion modes of locomotion کس کی different ہے تو یہ بک میں لکھا ہوا تھا کہ modes of locomotion table بنا ہوا تھا ہم دیکھ سکتے ہیں amoeba کی سیم ہے actino parts کی سیم ہے foraminifera کی سیم ہے forans بھی اس کو کہہ سکتے ہیں تو amoeba option مارے پاس ہو گیا forans اور یہاں پہ radio larynz radio larynz بھی actino parts کی example ہے اب یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ تو یہ بھی sodo podia کو استعمال کرتا ہے amoeba بھی sodo podia کو forans بھی radio larynz بھی لیکن peramecium peramecium کس کو کرتے ہیں پرامیشیم کرتے ہیں سیلیا کو پرامیشیم سیلیا کو یوز کرتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ پرامیشیم لکھا ہوا ہے تو یہ سیلیا کو یوز کرتے ہیں تو اس کا option مارے پاس correct کیا ہوگا ہے بیٹا پرامیشیم کا جو different mode of locomotion باقی کا سب کا sodo pod ہے لیکن جو پرامیشیم اس کا سیلیا ہے اب یہ بھی پنجاب کی بک میں اسیتا ہے اسپرجلس is a fungal infection which occurs in تو یہ کن میں ہوتا ہے اب یہ دیکھیں اسپرجلس fumigate is causes aspergillus but only in person with effective immune system such as AIDS تو یہ پنجاب کی بک میں لکھا ہوتا فنگل پنجاب کی بک میں لکھا ہوتا تھا ہومیو سائزز کے چپٹر میں fresh water protozoa amoeba and paramecium pump out excess water by contractile vacuole تو یہاں پہ fish بھی رانگ ہو گیا kainoderm بھی رانگ ہو گیا porifera بھی رانگ ہو گیا تو اس کا option correct گیا ہو گیا protozoa ہوتے ہیں وہ fresh water کو pump out کرتے ہیں contractile vacuole کے ذریعے تو اس کا option alpha ہو گیا ہمارے پاس protozoa asexual spores a fungai یہ پنجاب کی بک میں ایم سی کیو تھا باقی بک میں بھی ہو گا یقینا کنیڈیا نارموٹا and asexual spores باقی سب sexual ہوتے ہیں zygo sexual ہوتا ہے asco sports besedio sports sexual ہوتے ہیں لیکن کنیڈیو فورس جو ہوتے ہیں وہ asexual ہوتے ہیں تو اس کا option مہر پاس alpha option آگیا یہ پنجاب کی بک میں لکھا ہوتا ہے next question جو جس نے لیڈ کیا evolution of seed کو تو وہ تھا development of heterospory یہاں پہ سارے پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں پنجاب کی بک میں یہ میں نے پورا پیرا گراف اٹھایا ہے پنجاب کی بک سے تو یہاں پہ سارے لکھے ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلا یہ دیکھیں سب سے پہلا ہی پوائنٹ ہے evolution of heterospory تو heterospory کی وجہ سے evolution of seed آگے بڑی evolution of seed کو اس نے لیڈ کیا باقی جو لکھے ہوئے ہیں وہ پوائنٹ میں نہیں لکھے ہوئے جو باقی options ہیں تو اس کا option ہمارے پاس بیٹا ہوگا development of heterospory next question is not related to process of evolution of leaf تو یہ بھی پنجاب کی بک میں تھا یہ تقریبا ہر بک میں ہوگا جہاں پہ evolution of leaf کے بارے میں لکھا ہوگا ہے پوائنٹ میں اس نے لکھا کہ over top بھی ہوتی ہے تو alpha option تو رانگ ہو گیا play nation بھی ہوتی ہے fusion اور webbing بھی ہوتی ہے تو یہ بھی رانگ ہو گیا لیکن heterospory نہیں ہوتی موسز تھا موسز یہاں پہ اس نے برائیو فائرز میں لکھا ہوا تھا کہ برائیو فائرز کو لینڈ اٹاپٹیشن لکھی ہوئی تھی نائنث چپٹر میں جو پلانٹی کا چپٹر تھا پنجاب کی بک میں لینڈ اٹاپٹیشن آف برائیو فائرز برائیو فائرز اس میں یہ دی ہوئی تھی کہ دماث بگ جو موسز ہوتی ہیں وہ برائیو فائرز ہوتی ہیں اس لیے اس کا پر اپشن الفا ہو گیا موسز آکسیجن ریلیز دیو اٹماسفیر کمز فرام آکسیجن ریلیز دیو اٹماسفیر کمز فرام تو آکسیجن جو ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ وارٹر کی جو ہوتی ہے جو وارٹر کی فوٹو آئیسز ہوتی ہے اس کے ذریعے آتا ہے تو اس کا آپ ہمارے پاس آگیا یہ تقریب بک میں لکھا ہوگا ایکس کریٹری سسٹم کنسسٹنگ آ پروٹون افریڈل ٹیوب کس فائلہ میں ہوتی ہیں تو یہ لکھا ہوا تھا ہماری بک میں پنجاب کی بک میں لکھا ہوا تھا کہ پروٹون افریڈل ٹیوب کس میں ہوتی ہیں ہومیو سیسز کے چپٹر میں بھی لکھا ہوا تھا کینگڈم اینیمل یا کے چپٹر میں بھی لکھا ہوا تھا پروٹون افریڈیم پروٹون افریڈیم ایس نیٹورک آف تو میں نے آپ کو ڈسکشن کروا دی تقریب سا ہم سی کیونکہ جو لسنگ ہم سی ہیں ان کی کسی نے پکچر ہی نہیں لی تو ڈسکشن کیسے کروا تھا تو یقین آپ کو یہ ڈسکشن پسند آئی ہوگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مطبول شکریہ